اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ جو میرے حائش ہے وہ تم پوری نہیں کار سکتی آدم کے جہر پر افسود کی پیدا ہوئی تھی جس کو زیما نے باہو بھی محسوس کیا تھا نہیں بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا میرے پاس تو آپ میرا کچھ بچا ہی نہیں ہے وقت نے میرے ساتھ بڑا کاری وار کیا ہے میں آپ کو اہر کیا دیکھ سکتی ہوں وہ تڑپ کے کہنے لگی زیمل اس پورے عرصے میں بہلی دفعہ آدم کے ساتھ نے اپنا دل کھول کے روئے تھی ورنہ باقی ہر ایک کے سامنے وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتے رہی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ رکتا لمحہ بار کو لمبی سانس ہارچ کر کے ایک دفعہ پھر سے گویا ہوا تو میرہ ہونی سے نکاہ کارلو ابھی اور اس وقت آدم بھائی آپ کیا کہہ رہی ہیں زیمل کو شدید دچکہ لگا تھا ہاں یہ میں ہی کہہ رہا ہوں تم میرہ ہونیت کے بارے میں بہت غلط سوچتی ہو بھائی میں اس شخص کو بہت اچھے تہاں سے پہچان چکی ہوں وہ انتہائی آوارہ اور فلر قسم کا شخص ہے جس کو اپنی دولت پہ بہت زیادہ ناز ہے زیمل میری بار سمجھے کی کوشش کرتے ہیں جیسا تم سوچ اور سمجھ رہی ہوں ویسا ہر کس بھی نہیں ہے حقیقت اس سے ایک دم ہی الٹ ہے زیمل ہموش ہو گئی تھی جیسے کسی بہت گہلی سوچ میں ہو سوری آدم بھائی میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی ہوں کیا اس کے باوجود بھی یہ بات کہنے والا میں ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے کچھ ایسا ضرور ہے جس نے میرے کو میری نظروں میں میری نظروں میں برطر بنا دیا ہے آدم بھائی مجھے آج آگ کی باتیں اور آپ کا لہجاتان نہ جانے کیوں بہت اجنبی لگ رہا ہے بھائی بھی کہتی اور بھائی بے بروسہ بھی نہیں کرتی یہ کہا کہ آدم اس کے پاس سے اٹھ رہا تھا چہرے پہمائے اسی مان ٹوٹنے کا دکھ کیا کچھ آیا نہ تھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں مگر میری ایک شورت ہے کیا آدم بے تابے سے بولا تھا پوچھے کہ ابھی کچھ عرصے تک مجھے کوئی بھی نکاح یا پھر شادی وادی کے لیے فورت نہ کرے تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا بے کوفہ نہ باتیں کر رہی آدم کا دماغ ہی گم کر رہا گیا تھا اس کی بات پہ آدم یہ چو کہہ رہی ہے وہ تجھے منظور ہے دبادی کی چوکڑ پہ کھڑا میر حنید اپنے ساہرانہ پرسنالٹی علیہ جمبلہ کی سنجدگی لیے ہوئے موجود تھا آدم اور زیمل دونوں نے ایک ساتھ اس کو چون کے دیکھا تھا میر میں سمجھا رہا ہوں ابھی آدم نے گویا میر کو نزو کے اشارے سے ہموش کرانا چاہا آدم مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بھی بات سامنے نہیں یا پھر عمل کرنے کے مور میں ہے تم کیوں آئے ہو جہاں اب کیا کرنے آئے ہو سب کوئی تو تم نے میرا چھین بھی لیا ہے میری محبت کو تم نے کتنی بے دردی سے مجھ سے چھینہ ہے تم تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا تو پھر کہاں گئے تمہاری وہ سارے دعویٰ میر حنید محبت یہ تو نہیں ہوتی ہے وہ فرد سے اٹھی تے و باغنے کے اندارت میں میر تاکائی تھی زمال اس کا گریبان پکڑ کے میر کو فلاد کام کوشش کرتے تھے آدم بھی اس اچانک آفات پر چکڑا کر رہے گا زمال یہ کیا بات تمیزی ہے چھوڑو میر کا گریبان وہ گرجہ تھا اچھا تو بھی تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے جو محبت کیا کہ واقعی وہ محبت ہے یا وہ ایک فریب ہے میر بہت اتمنان مگل ہے جی میر تنس لیے کہہ رہا تھا زمال محبت وہ بھی نہیں ہے جس کو تم محبت مان کے بیٹھی ہو بس کر دو اب اس دوڑکی کی محبت کا دم بارنا فاتح پارلو اب محبت کے غبارے پہ جو میں نے پھار دیا ہے میر کے چہرے پہ نہ جاتے ہوئے بھی تم سہرانہ موسکرہ بکر گئی تھی اب تم جیسا فلڑ مجھے بتائے گا یہ کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور کسے کہتے ہیں ارے تمہارا تو شمار ان میں ہوتا ہے جو بس چھیندنا جانتے ہیں وہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کے چبا چبا کر بولی تھی تم ان مردوں میں سے ہے جو صرف اور صرف اپنی دورت کے نشہ میں چور ایک کی زندگی کو ہر ایک کی زندگی کو برپار کنے بے تلے ہوتے ہیں زمال پر تو گویا جرون سوار تھا آدم کو تو وہ اس وقت اپنے حواظوں میں ہی نہیں لگری تھی زمال بس کرو ہموش ہو جو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے حوصلہ ہے تمہیں سننے کا تو سنو آدم سے مزید زمال کی باتمیدہ برداشت نہ ہو سکی تھی نہیں آدم ابھی وقت نہیں آیا کہ ارزمال ایک بات اپنے اس بیکار اور بسیدہ دواغ میں بٹھا لو آج تو میں جا رہا ہوں مگر یاد کر رکھنا آج کی تحریک کلندر میں نوٹ ڈون کالو پھر یا پھر اپنے موبال میں آج کی تحریک کا لارم سٹکا دو یاد رکھنا آج ہی کے دن ٹھیک ایک ماہ بعد تم اس کارڈ سے میرے ساتھ میری شریک حیات کی حیثیت سے رخصت ہو کر جاؤ گی میر کا تو گویا اب سبر کا پیبانہ ہی لبریس ہو چکا تھا وہ اپنی مٹھیاں بیندتے کرہتگی سے کہتا جیسے ہایا تھا اسی تم واپس چلا گیا تھا آدم نے ہموش نظر زمال پر ڈالی تھا اور کچھ بھی کہے بغیر میر کے پیچھے تیز تیز قدم بڑھتا جا جکا تھا زمال حالی حالی نرزو سے دونوں کو جاتا دیکھ رہی دی دادا زمال نہیں مان رہی آدم تھکے تھکے قدموں سے واپس ڈرائنگ رو میں آیا تھا جہاں ابھی بھی باقی صاحب لوگ اس کے منتظر تھے کاری صاحب سمیت میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سوری آدم میں نے تمہاری بات کو بیچ میں انٹرپٹ گیا مگر مجھے اپنی بات جلد جلد سب بھی لوگوں کے گشہ گزار کرنے ہیں کوئی بات نہیں آدم نے بس اتنا ہی کہا جبکہ تاہیر صاحب بے رہی بے روحی سے گویا ہوئے تھے ہاں بولو اب کیا کہنا چاہتے ہو کیا بتانا چاہتے ہو تاہیر صاحب کا علیہ جائزہ تھا جیسے کہہ رہی ہوں جو بھی کہنا ہے جلد سے کو اور اپنی شکل کو گم کر دو یہاں سے میں ابھی اپنی پیرنس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں مگر یہ شادی ضرور ہوگی میر کا علیہ جائز سنجدگی لی ہوئے تھا جبکہ چہرے پہ تناو ایسا تھا کہ دیکھنے والا دور سے ہی سہم کے رہ جائے بس پرچاند ہی گھنٹوں میں ایک فیصلہ گھر کے سب ہی بڑھوں نے اپنی عزت اور عبرو بچانے کے لیے لیا تھا اور وہ تھا آدم اور حورم کا نکاح ماں باپ کی محبت اور عزت کے آگے حورم نے بھی ہموشی سے ہاں کر دی تھی اس وقت حورم کے ساتھ پہ صرف صرف اپنے ماں باپ کی عزت اور عظمت کی بقا سوار تھی حورم نکاح کے دین بولو کے بعد محس ایک ہی دن میں حورم احمد ہاں سے حورم آدم ہاں بان چکی تھی چاچو یہ آپ ہی ہیں نا وہ بے کرالی سے بولا تھا ہاں میں شرجیل ہی ہوں تم شاید حسام بات کر رہے ہو دوسری طرف جواب کے ساتھ ساتھ چڑھ سوال بھی دعویٰ گیا تھا جی چاچو میں جی چاچو میں حسان نہیں ہوں کتنا یاد گیا تھا اس نے شرجیل کو حسام بیٹا میں تم سے ملنا شاہتا ہوں مجھے کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں چاچو آپ گھر آجائے واپس میں تو کب کہا جاتا اگر تمہارے باپ نے میری لی گھر کے تمام راستے بند نہ کر دی ہوتے خیر میں پرانی بات کو دوہرانا نہیں چاہتا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ٹھیک ہے چاچو آپ مجھے بتائیے میں کہاں آپ سے مل سکتا ہوں حسام کو شرجیل کے لہچے نے تھٹکا دیا تھا پورا بہت گھبرائی ہو تھی پریشان تھی پورا وقت سٹیج پہ گمسم سے بہٹی رہی تھی وہ اس کو اپنے آس پاس کا ہوش ہی کہا رہا تھا ہوش تو اس کو جب آیا جب آدم نے زبردست کہا تھا کہ اس کو خوبصورتی سے سر جائے گی گاری میں بٹھایا تھا رخصتی کے وقت ہورم نے اپنے چہرے تھوڑا سا اونچا کر کے آدم کو دیکھا تھا آدم بھی بہت ہور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھا جیس سوری اپنی درہن کو ہی دیکھ رہا تھا دونوں کی نزو کا دس آدم ہوتے ہیں دونوں کی بے حبری میں مووی میکر نے کیمرے کی آنکھ میں اس حسین منظر کو قید گیا تھا آدم نے ہورم کا نازک سردہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لکا تھوڑا دباؤ ڈالا تھا گویا جیسے کہہ رہا اور ریلیکس ہو جاؤ میں ہوں نہ ہورم بیٹا گاری میں بیٹھو بچے زارہ کی آوات پہ آدم اور ہورم دونوں چونکے تھے آدم نے تیزی سپنے چہرے کے تار ساتھ بدلے تھے سب کہ ہندہ نے آدم کے ساتھ ملکہ ہورم کو گاری میں بٹھایا تھا گھر پہنچنے کے بعد زارہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سب لوگ غم کی کیفے سے باہر آسکے وہ خیر بنا کر گئی تھی خیر چٹائی کی رسم کے لیے ملازف سے کہہ کہ آدم کا کمرہ بھی پھولو سے سجوایا تھا ایک بیٹی کی وجہ سے وہ دوسرے بیٹی کی خوشیاں مانت نہیں پنے دینا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی آدم اپنی شادی کو لکھا زارہ کے لیے کسی بھی قسم کا دل میں بال رکھے زیمل بھی خوش دلی سے اپنی بہن کو رخصت ہو کے واپس آتا دیکھا کمرے سے باہر نکلی تھی کچھ ہی دیر کے لیے خورم کو آدم نے سہارہ دیکھا اتارا تھا ہنہ کے چہرے پہ بھی تمانیت تھی آدم جیسا تھا ماد ان دونوں میاں بیوی کیلئے فہر کا باعث تھا کیچٹائی کے رسم نے محول کو تھوڑا حلکہ پھلکہ بنا دیا تھا بس بھئی ہنہ میرے حیال میں اب یہ دونوں بھی تھا گئے ہوں گے خورم کو آدم کے کمرے میں لے جاتے ہیں زیارہ کے بعد سن کے خورم کا دل گویا اچھل کے حلک میں آ گیا تھا خورم نے اپنے کامتے سہدہا سہمہ کا ہاتھ بہت سستی تھی تھا مادہ ماما مجھے اپنے روح میں جانا ہے آدم بھائی کے روح میں نہیں جانا وہ کامتی آواز میں گویا ہوتی جو کہ آدم نے بھی باہو بھی سنی تھی ہنہ نے خورم کو آنکھیں دکھائی تھی کیا ہوا ہے کیوں ہنہ بجی کو آنکھیں دکھا لی ہو زیارہ خورم کی من مناہر تھوڑا فاسب ہونے کی وجہ سے سننا سکی تھی امی میں تھک گیا ہوں کمرے میں جا رہا ہوں آدم یہ کہہ کے اٹھ گیا تھا جانتا تھا اب تمام راستے خورم کی اصطاق ہی آنے تھے بابی یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے کمرے میں جانا ہے آدم کے کمرے میں نہیں آدم کے جاتے ہی ہنہ نے شکر کا سانس لے ازارہ کو کہا تھا بیٹا یہ کیا بات ہو اب تو تمہارا کمرہ وہی ہے جو تمہاری شوہر کا ہے تاہی امی مجھے نہیں جانا مجھے واپس اپنے کمرے میں جانا ہے اس کو آدم کے سامنے جانے سے ہی گبرہہڑ ہو رہی تھی کچھاہ کے اس کے سامنے کرنے اس کے لئے پہاڑ توڑنے کے مترادف ہو گیا تھا اچکچھاہر کے سازہ سے اس کا سامنے کرنے میں ہیا ہو فگبرہہڑ تاریح ہو رہی تھی باب اس کا دو ماہ حرابہ میں آدم کو کہتی وہی اس کو لے کر جائے گا انہوں نے اسے تکاہ انہا کی پاس ان کے حرم کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے ایک منٹ ہینا رک جاؤ ازارہ نہیں ہینا کو ڈپتے ہوئے کہا مگر ڈاکٹر عبداللہ وہ کچھ باتیں بہت بہکی بہکی سی کاری ہے فیزا اور راہیم ڈاکٹر عبداللہ کے قابر میں بٹھے ان سے گل کے کیس کا ذکر کر رہے تھے سمٹائم ایسا ہوتا ڈاکٹر راہم اور ڈاکٹر فیزا کے پیشان کی میموری لاسٹ میموری لاسٹ ہونے کے بعد بھی کچھ چیزیں مریض کے دماغ میں رہ جاتی ہیں ایس ایس سائیکیٹرسٹ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان سے کسی بھی قسم کے سوالات نہ کریں ان کا دماغ اس بات کی توشارہ کر ہے کہ ان کی میموری کچھ ہر سے میں آجتا ہاں اس طرح پر ساتھی چلی جائے یہ مقبہ بھی یہ جاؤ ہونمیں ڈپنے روم میں جاؤ ازارہ نے وہ کھلاتی ہوئی ہونم سے بہت محبت سے کہا تھا بابی اس کا تو دماغ حراب ہے بچو جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اس کو شیر نہ دیں ششو پانی میں ممتدہ ہونم فیصل کے مردزک کھڑی تھی گبراہر اس کے ہر ہر عیضو سے نمائی تھی ہنہ واقعی یہ تھی کیا کہ اب ہونم کو آدم کے ہی بیٹروم میں جانا چاہیے مگر ہمیں بھی اس بات کا حیال ہونا چاہیے کہ خنم کے شادی کے ان حالات میں ہوئی ہے اس بچی نے ماں باپ کی عزت کی ہاتھ بڑو کے فیصلے پر افتاک نہ کی ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے اس کو جہاں تک شہر دینے والی بات ہے تو تم یقین جانا میںہود دل سے چاہتی ہوئے ان دونوں کو ہستا بستا دیکھتا مگر کہیں نہ کہیں ہونم ابھی بھی چاکری کیا پھر میں وہ نروی سے ہنہ کو سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی مگر بابی سے کب تک چلے گا ہنہ کے چہرے پر پرشانے رکم تھی وہ ہونم کی زندگی میں اب مزید کوئی بھی دفعہ نہیں چاہتی تھی ہونم بیٹا آپ جاؤ اور شاباش ریلیکس ہو کے سو جاؤ تائی کے کہنے اور ماں کی اس دفعہ کی ہموشی کو دیکھتے ہوئے ہونم نے جلدی سے اپنے کمرے کے دردور لگا دی تھی وہ وعدہ کہیں ہی نہ واپس سے زیادہ کو مانا کر اس کو آدم کی بیروں میں نہ بیجنے کو کہہ دے یہ نہ ہونم کے محسوسات کو سمجھو تم ماں ہو اس کی میں اس کے سامنے تم سے یہ نہیں کہا پائی تھی کہ وہ اب بھی زلزلوں کی زیادہ میں ہیں پہلے بورا ہم سے مون سے لکھتے ہو اور اب اچانک آدم کا اس کی زندگی میں آنا اس کے لئے کسی انہولی سے کم تو نہیں ہے جبکہ آدم ایک میچور مرد ہے اس کو ان سب چیزوں سے شاید پڑھنا پڑے وہ وہ میرا بہت شاید سمجھدار بچا ہے ہر تہاں کے حالات میں ڈال جانے والا جی بابی ہنہ کی آواز بجھ سی تھی تم یقین جانو میں ان دونوں کا روم تک سجوایا تھا مگر خورم کی حالت کے پیچھے نظر مجھے ابھی یہ سا مناسب نہیں لگ رہا مگر بابی آدم کیا کہے گا کیا سوچے گا ہنہ کو بس یہی فکر ستائجار ہی تھی آدم کی فکر مت کرو میں اس کو سمجھا لوں گی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ کسی کو بھی ہرسپیڈر کے رومیں نہ پاکا زیاد کسی فون پا مہو گفت گو تھا اس کو ابھی تو موقع ملنا تھا فون بابات کرنے کا اب تم دیکھنا کہ میں کیا چیز ہوں دوسری طرف ماجز چس کی بات سن کے زیادہ توشی سے کوئے ہوا تھا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے اب ایسا ہے تو اب ایسا ہی صحیح آپ دیکھتے ہیں کون کھلاری ہے اور کون اناری یہ کہہ کہ اس نے اپنا فون واپس سوچ آپ کر دیا تھا یہی نصیب آج تو بڑے بڑے لوگوں نے مجھنا چیز کو خود فون کیا ہے مین ہنیشوہی سے بولا کسی خوشوہمی میں نہ رہنا میرے صاحب میں نے تمہیں صرف اور صرف اس لی فون کیا ہے کہ تمہیں بھی اب میری تہاں ہیجر کارٹ نامشکل ہو رہا ہے نا اس کی بات کارٹ کے اس کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا ہیجر مائی فون میں نے تمہیں یہ بتانے کے لی فون کیا ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ضرور ہوں ضرور ہوئی ہوں مگر ارے اگر مگر کچھ نہیں میں جانتا مجھے جیسا ہے سمو شارمنگ بندہ دیکھے تمہارا بھی دل باغی ہو گیا ہے میرے تو جیسے زیمل کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تباس اپنی ہی ہاں کے جا رہا تھا جتنا ہوش ہونا ہے مگر میری آج ایک بات اپنے ذہن میں چیتہ سے بٹھا لوگے اب تم صرف دیکھنا کہ میں تمہاری زندگی کیسے جہنہ بناتی ہو ارے زبردست یہ تو گڑ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا ہی میں جنت کا مزہ لینے والا ہوں ایک تبہ پھر الٹا جواب سن کے زیمل مزید اب چکی تھی اب دیکھو نا تم میری ہونے والی دلہنہ ہو زبان زبان کے بعد زیمل غرہ کر کے ہی بولی تھی ارے میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کہا ابھی تم نے ہی تو کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی اس حساب سے تو تم میری ہونے والی دلہنہ ہی ہو سویٹ ہار سویٹ ہار نہیں میں تمہیں آبرمی ہنیت سادان وبال جان بن کر دکھاؤں گی اور میں یہ وبال جان وبال اپنی جان پر ہوشی ہوشی سہینے کے لیے دیا ہے ممازید اس کو تاو دلا رہا تھا بیسے آج رات بھئی ڈریس پہنا جو میں نے تمہیں ولیمے کے لیے دلایا تھا مطلب اوہ پھر تمہیں یاد نہیں ہے شاید اس دن جو ڈریس تم نے لیے تھے وہ میرے ہی دو منتیب کردہ تھے کیا وہ سیلز مین کا بلدتہ انداز اس کا کسی سیلز سائر پہ جا کے بات کرنا دماغ زیمل کے دماغ میں گھما تھا وہ تو ایک دم شاکڈ کیفید میں آگئی تھی چلو اب زیادہ فریمات ہو جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بات کرنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں رات کو آدم کی اولیمے میں ملتے ہیں حبردار جو تم مجھے آج میرے گھر کے تقریب میں نظر آئے بھی یا بھی مجھے کسی بھی قسم کی بیتقلفی کرنے کی کوشش کی ارے ارے میری کیا مجال کہ میں تم سے شادی سے پہلے بیتقلفی برتوں میں تو ہیر سے آئی ہی میں تو ہیر سے دفعہ بیتقلف ہونا اپسان کروں گا کہو تو بتاؤ کیا بیتقلفی کی اصل دیفینیشن وہ پٹی سے اتا تھا دفعہ ہو جو کٹی آدمی زمل نے جندلا کا فون ڈسک پنیکٹ کیا تھا یار شرجیل تجھے اتنے عرصے بعد اپنے پیارو کی ایجاد کیسے ہے کہ شرجیل کا دوست مہین ہوکی کا کش لگاتے ہوئے بلے وہ دونوں رات کے وقت اپنے گھر کے آنگر میں تحت پر بیٹھے تھے یار باست اب اپنے رشتو کی ایجاد ستانے لگی ہیں ہا 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 انہی رشتو کی بات کر رہے ہیں نا تو جنہوں نے تجھے دکھے دیکھا گھر سے باہر نکال کھڑا کیا تھا اور پھر کبھی پرڑ کا حبتہ کنالی ایک تیری مہینے گویا ایک دفعہ پھر تیری لگانے کا کام کیا تھا مجھے دیکھ کتنے ایج سے جیتا ہوں ایج چھوڑ ہے منا بیٹا ایسا نہ کہ جتنا تو آج چھوڑ کے گھوم رہا ہے کل جیل کی چکی پیس کر جی رہا ہو ایسے بھی شکر منابی تک بچا ہوا ہے ہے اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ کہہ کاموین ایک بےہودہ سی انگرائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا اب کہاں جال دیا کہاں جانا ہے میرے یار بس وہی جہاں اپنی شراب اور شباب کا انتظام ہے شر جیل کا اپنی زندگی آج بلکل بے مقصد معلوم ہوئی تھی ڈاکٹر رحم آپ لو آج کب داک نکلیں گے کراچے کے لئے فضا گل کے لئے کچھ ضروری سامان ایک ہینڈ کیری میں رکھا رحم کے کیابن میں لے کر آئی تھی بس ڈاکٹر فیزہ میں اب کیا کہوں فلائر تو دو بچے کی تھی مگر ایک ضروری آپریشن کرنا ہے کل صبح ڈاکٹر آبت کو اسسسٹنٹ کرتے ہوئے بس اس کے بعد چار بجے تا کروانا ہو جاؤں گا مگر آئے تو آپ کے بھائی کا والی میں ہیں فیزہ کو حیرت ہوئی بس ڈاکٹر فیزہ بہت افسوس ہو رہا ہے شراکت نہیں کرتا ہوں گا مگر فرز پہلے ہیں فیزہ اپنے سامنے بیٹھے سے ڈاکٹر کو بڑے فہر سے دیکھا تھا جو اپنے فرز کے لئے اپنے پیاروں کی ہوشیوں تاک میں شریک نہ ہو سکا اور ہم اپنے انگلیاں چٹہاتی کا براہر کا شکار آدم کے کمرے کے باہر کھر لی تھی دو بچے کیا وقت تھا اور اس کو ولیمہ کے لئے تیار ہونے پار لڑ جانا تھا مجبوری یہ تھی کہ ولیمہ میں پہنے کر رس آدم کے روح میں ہی تھا تو اس نے بڑی مشکل سے خود کے اندر حیمت مجتمع کر کے آہر کا کمرے کا درواتہ نہ کر ہی دیا تھا کافی دے تک جب اندر سے اوکے کا سگنا نہ ملا تو وہ سمجھ گئے تھی کہ شاید آدم ابھی رومے نہیں ہے اللہ یہ کیسا وقت میرے اوپڑا ہے چاند لمحوں میں سب کچھ بدل کے رہ گیا ہے کیا اس طرح بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے اوف بیتہ سے کر پاؤں گے اب میں اس ڈائناسور کا سامنہ اس کے پیر گبرہ ہر سے منمر بڑھ کے ہو رہے تھے رات بار سوچ سوچ کے اس کا دماغ بلکل سن ہو جکا تھا کافی دے بات اس نے حمد کر کے آہر کا درواتے کا لاکو کو گھمایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ کچھوے کی چال جلدی کمرے میں دال ہو ہی گئی تھی کمرے کا منظر دیکھے بولٹے قدموں پڑھنے کو تھی پورا کمرہ گلاب اور موتی کے پھول سے سجھا ہوا تھا فضاء میں موتی پھول کی خوشبو بیل روم میں انہوں کا عجیب سا فسو تاریخ آرہی تھی وہ جلدی سے وارڈروپ کی طرف بڑی تھی کہ کپڑے نکال کے باب جانے کے لیے تیزی سے دروازہ کھولنے کو بلٹی ہی تھی کہ اندر آتا شخص کسی آن دیتفان کتنا شاید دروازہ کو کھولنے کی بجائے توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا اوف اللہ وہ بھی جلدی سے دروازہ کھولنے کو ہی تھی کہ اچانک درام سے کسی نے اس سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا سی اسی کی آواز کے ساتھ اپنا سار تھام کے زمین پر بیٹھ چکی تھی حرم اپنا سار تھام کے فرش پر بیٹھتی چلے گئی تھی کیا ہوا کیوں اس تہان دیتفان کی تہان دروازہ کی طرف آرہی تھی آدم اس کو بلی میں ایک اڈریس آتھ میں لیے زمین بوس ہوتے دی کا جنجل آیا تھا اس کو ہنانے حرم کو پالر لے جانے کے لیے کہا تھا اسی وجہ سے وہ کمر میں گاڑی کی چابی اور اپنا والد لینے آیا تھا وہ وہ ڈائنا سار وہ بھی تھا کمرہ سار تھام میں بیٹھی تھی کیا ہوا اب ہاتھ تو ہٹا ہوتا کہ کچھ تو بتا چلے کہ لگی کہاں ہے آدم نے زبردست اس کو ہاتھ ماتے سے ہٹایا تھا وہ رمکی تو گویا سانس ہی ہٹک چکی تھی آدم کو کمرے میں دیکھا ہیڑ چور تو نہیں ہے یہ بس دروازہ لگنے سے اقدام تمہیں درد ہوا ہے وہ تھوڑا سا جوکی اس کے ماتے پہ پھونک مار کے بولا ٹھیک ہے وہ شدید بوکھلاہر کا شکار تھی آدم کو اس کا یہ روپ بھی بہت انوکھا اور نیا نیا سا لگا اس نے حرم کو بعض سے تھام کے اٹھانے میں مدد کی اور پھر استفسار کیا جی جی میں ٹھیک ہوں وہ کہتے کہ ساتھ ہے آدم کے ساتھ سے نکلنے لگی تھی ایک منٹ میری شر کا بٹن نکل کے ہے یہ لگا کر جاؤ آدم نے ساتھ سے نکل تھی تھر تھڑاتی خورم کا ہاتھ کو ہنی کے اوپر سے پکر کے ایک جڑکے سے اس کو اپنے سامنے کیا تھا وہ چکڑا کر چہے پا دیر ساری حیرانی لیے آدم کے سینے سے جا لگی تھی نرویس سی ہوگا اس نے اپنی نیلی جیل سی آنکھوں میں سرسہم گی کے لیے آدم کو دیکھا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس نے رشتے سے وہ کیسا ہاں سے آدم سے نظر ملائے بچمنٹ کی ایسی جادے جس کو سوچ کے اب اس کو آدم کے سامنے کھڑا رہنا دو بار لگ رہا تاکہ کون تا بٹن وہ اٹک اٹکے گویا ہوئی تھی موسیقی